ہُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤْوْفُ الرَّحِيمِ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر قرآن کے نازل ہونے کی ایام میں ایسی باتیں پوچھ ہوگے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے تو چلیں آج کی ہماری یہ آیت ہے اس میں یہ ہے کہ ایمان والوں کو پھر سے کچھ اکھک کم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہارے لیے ناغوار گسرے تو اس میں کسرت سوال سے منع کیا گیا ہے اب جس وقت پہ قرآن نازل ہو رہا تھا یعنی جب قرآن اتر رہا تھا اگر اس وقت وہ سوال کر لیتے تو فوراں فوراں جواب بھی دے دیا جاتا اب تو کوئی قرآن بھی نہیں اتر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ جتنی باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں بس ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے اور جن باتوں میں خاموش ہی اختیار کی گئی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاموش رہے جن باتوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا ضروری نہیں ہے کہ اسے قرید قرید کر بار بار اسی کے بارے میں پوچھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کو اپنی حکمت سے نہیں ظاہر کی نہیں بتایا اس کے بارے میں تو ہمیں بھی چاہیے کیوں اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں اب روح کے بارے میں ہی خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں آپ قرآن میں ذکر آتا ہے اور ہمارے سوال روح کو ہی لے کر اتنی زیادہ ہوتے ہیں کہ روحیں کہاں ہیں روحیں کیا کرتی ہیں پھر وہ کیا اس طرح سے ہے یہ اتنے سوال ہمارے ہوتے روحوں کے بارے میں اور پھر برزخ کی زندگی کے بارے میں یہ ایسی زندگی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا کہ خبر میں انبیاء کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ابھی ایسے ہم سوال کرتے ہیں جن سے ہمارے عمل میں ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ایک سوال کا جواب دیجئے گا ہم بڑے نئے نئے سوال کریت کریت کے لے کر آتے ہیں تو اب تک جو علم ہمارے پاس ہے جو آیا جو حدیث آگئی ان سب پر عمل ہو گیا الحمدللہ ان سب پر بلکل پرفیکٹ ہو گئے ہم اب ہمیں جو نیا سوال سوج رہا ہے کہ ہم اس کو جان کر اس پر ہم عمل کرے تو پہلے کی ساری باتوں پر عمل کرنا شروع ہو گیا عمل میں کچھ لانا نہیں ہے عمل میں کچھ کرنا نہیں ہے بس کریت کر سوال پوچھنا یہ دمست نہیں ہے اور پچھلی امتوں کو اسی وجہ سے ہلاک کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا اور اس نے اسی طرح سے سوال کیا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالی نے تم پر یعنی حج کو فرض کیا ہے تو ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاموش رہے اس نے تین مرتبہ سوال دورایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال پرس ہو جاتا اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حرج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا صحیح مسلم کی حدیث ہے تو جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا پس ان چیزوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ماف کر دیا ہے اس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم خاموش رہے تو انشاءاللہ آج سے ہم یہ رویہ رکھیں گے کیونکہ اکثر questions اتنے ہوتے ہیں اتنے questions پوچھتے ہیں جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی عمل سے تعلق ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن بیکار کے سوال پوچھتے رہنا اپنا بھی وقت ضائع کرنا اوروں کا بھی وقت ضائع کرنا اب ہمارے پاس بھی question answers group ہے اور اصحاب القرآن کے جتنے بھی questions آتے ہیں تو sister عدیبہ ماشاءاللہ اور کوئی بھی اور دو sisters ہیں میرے خیال سے لیکن sister عدیبہ ماشاءاللہ سب کے سوالوں کا جواب ڈھون کے authentic طریقے سے وہ ویب سائٹ سے نکال کر بھیجتی ہیں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جس میں کوئی تک ہی نہیں بنتا ایسے سوال پوچھتے ہیں تو کوشش کریں کی بیکار کے سوال کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں صرف اللہ تعالی کو علم ہو